اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا نو سو باونوہ سبق ہے محترم دوستو کبھی غور کیا آپ نے کہ نورت کوریا پچھلے پچھتر سالوں سے پوری آن بان اور شان کے ساتھ میں دنیا کے اندر اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں دنیا کے پچھپن ملکوں کے اندر نورت کوریا بھی ایک ایسا ملک ہے پورے آن بان اور شان کے ساتھ میں آپ کو اس کا نقشہ نظر آئے گا نہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے امریکہ نورت کوریا کا دشمن ہے یوروپ تقریبا تقریبا نورت کوریا کا دشمن ہے دنیا میں زیادہ دوست نہیں ہے اس کے پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں گے مشکل سے پانچ ملک ایسے ہوں گے جن کے نورت کوریا کے ساتھ میں اچھے ریلیشنز ہیں اچھا باقی جو دو سو پینٹالیس ملکوں کی دشمنی ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے کیوں اس لئے کہ امریکہ کی دشمنی ہے نا تو امریکہ کی جب دشمنی ہے تو امریکہ نے کیا کیا ایسا ماحول پیدا کیا ایسا انوارمنٹ پیدا کیا کہ باقی ممالک بھی اگر ان کو خیرات چاہیے ان کو بھیگ چاہیے ان کے کٹورے میں کچھ چاہیے تو پھر ان کو اسی لائح عمل کے اوپر یا اسٹریٹیجی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو امریکہ کی پولیسیز ہیں اور امریکہ کی پولیسی یہی ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن نورت کوریا تو باقی نے کہا جی امیر صاحب اگر آپ کا دشمن نورت کوریا ہے پھر ہمارا بھی دشمن نورت کوریا ہی ہے تو وہ باقی بھی اس کے ساتھ میں ہو گئی لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ پچھتر سالوں سے آج بھی وہ نورت کوریا پوری آنبان اور شان کے ساتھ میں ٹکا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خلی ٹکا ہوا ہی نہیں ہے ترقی کے معاملے میں اس نورت کوریا کے اندر امریکہ کے لوگوں کا یہ انٹرویو ہے میں ابھی سن رہا تھا وہ لوگ وہاں پہ گھومنے کے لئے گئے ایسا نہیں ہے کہ نورت کوریا میں جانا منع ہے نورت کوریا کے اندر کوئی بھی جا سکتا ہے اب لوگ جاتے نہیں ہیں ڈر کی وجہ سے لوگوں نے کیونکہ یہ سب امریکن پولیسیز کا نتیجہ ہے کہ امریکہ جس کے بارے میں جیسا دکھانا چاہتا ہے ویسا بتانا چاہتا ہے تو دنیا ویسا ہی دکھاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں ہمارے انڈیا کے بھی بہت سارے ہندی چینلز جو ہے وہ بھی کبھی کبھی نورت کوریا کے بارے میں ایسی نیگیٹیو خبریں چلاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یار بیچاروں کی ان کی کیا دشمنی ہے ان کے ساتھ میں انہوں نے ان کا کیا ایسا برا کیے تھے کہ وہ تانا شاہ جو ہے وہاں کے کم جونگ ان اس کو بار بار گالیاں دیتے رہتے ہیں اس کو سر پھرا تانا شاہ کہتے رہتے ہیں میں سوچتے رہتا ہوں ایسا اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنی اچھی حکومت اس ملک کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی ملک میں ہوں آپ سوچو پچھلے پچھتر سال میں صرف تین لوگوں نے اس ملک پہ حکومت کی دادا بیٹا اور پوترا ابھی جو ہے وہ پوتا ہے اس سے پہلے باپ کی حکومت تھی اس سے پہلے دادا کی حکومت تھی یہ تین جنریشن انہوں نے اس ملک میں ایسی حکومت کی آج نورت کوریا کے اندر کوئی بھی انسان وہ بے گھر نہیں ہے گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو گھر دینے کی انہوں نے اس کو گھر دیا ہوا ہے آج وہاں پر ایک بھی انسان بے روزگار نہیں ہے کیوں قانون ہے گورمنٹ کا ایسا کہ ملک کے رہنے والے ہر انسان کو کام دینا ہر انسان کو روٹی دینا رہنے کا مکان دینا پہننے کے لیے کپڑا دینا اس کے گھر میں الیکٹر سیٹی دینا اس کے گھر میں پانی پہنچانا یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے نورت کوریا کی ساڑھے چھ سات کروڑ کی جو آبادی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں وہ ایسا واحد ملک ہے جو اپنے ہر شہری کو روزگار بھی دیتے ہیں رہنے کے لیے مکان بھی دیتے ہیں الیکٹر سیٹی بھی دیتے ہیں اس ملک کے اندر روڑوں پہ راستوں پہ آپ کو گڑے نہیں نظر آئیں گے اس ملک کے اندر ٹریفک جام نہیں نظر آئے گا اس ملک میں گندگی نظر نہیں آئیں گی تو امریکنز بھی جو وہاں پہ گھومنے کے لیے گئے میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم نے آسٹریلیا کا سفر کیا ہم نے یوکے کا سفر کیا ہم نے لندن دیکھا ہم نے پیریس دیکھا ہم نے سوئیزر لینڈ دیکھا ہم نے دنیا کے کئی ملک دیکھے لیکن جو صاف صفائی ہم نے نورت کوریا کے اندر دیکھی دنیا میں کہیں پر بھی ہم نے نہیں دیکھی یہ امریکنز ٹوریسٹروں کا کہنا ہے یہ بہرحال مجھے ابھی یہ ٹاپک پہ نہیں جانا ہے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے وہ کیا ریزنس ہے کہ پچھلے پچھتر سالوں سے نورت کوریا پورے آنبان اور شان کے ساتھ میں حکومت کر رہا ہے حالانکہ اس کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے اس سے لڑنے والوں کی کمی نہیں ہے انیس سو آٹالیس پندرہ آگسٹ ہماری آزادی سے ایک سال کے بعد کوریا جو ہے وہ جاپان سے آزاد ہوا تھا وہ جاپان اتنا بڑا جو ٹچو بھر کا ملک ہے اتنا سا چھوٹا سا اس کی بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا تو دونوں کوریا کے اوپر بھی اسی جاپان کا قبضہ تھا تو جاپان سے ان کو آزادی مل گئی اور وہ بھی آزادی کس وجہ سے ملی کہ جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہار گیا ہیروشیما ناغا ساکی کے اوپر جو بڑے بڑے آئٹمی بم گرائے گئے اگر یہ حادثہ نہیں ہوتا تو شاید دونوں کوریا اور آدھا چائنہ آج بھی جاپان کے قبضے میں رہتے تھے بہرحال جاپان جب ہار گیا تو ہارنے کے بعد میں دونوں کوریا کو آزادی مل گئی لیکن جب دونوں ایک ہی تھے اس کے اور دو چار سال کے بعد میں دونوں الگ الگ ہو گئے اب دونوں الگ الگ ہونے کے بعد میں ساؤتھ کوریا کے ساتھ انگلینڈ ہے امریکہ ہے پوری یوروپین طاقتیں ہیں اور نورتھ کوریا اکیلا پڑا ہوا ہے کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ امریکہ نے جنگ چھیڑ دیا ایک دو دن نہیں چلی وہ جنگ کئی سالوں تک چلی لیکن واقعی میں بھی قابل تعریف ہے نورتھ کوریا کے اُس زمانے کے جو کم ال سنگ ان کا نام تھا جو آج کم جونگ ان ہیں اس کے دادا انہوں نے پورے زور و شور کے ساتھ میں ان کا مقابلہ کیا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آپ کو حیرت ہوں گی یہ پورا گروپ ہار گئی یہ لوگ ہرنے کی وجہ سے آج بھی یہ سارے جو ممالک ہیں ان کی کرنسی ایک دم گری ہوئی ہے لیکن نورتھ کوریا جو ہے اُس کو کامیابی ملی اور کامیابی ملنے کے علاوہ پھر اُس ملک نے جب یہ دیکھا کہ بھائی مجھے اگر سروائیو کرنا ہے دنیا کے اندر جینا ہے کیونکہ میں تو بھیڑیوں کے بیچ میں ہوں یہ جتنے بھی ہیں میرے اطراف میں یہ سب ولفز ہے یہ یہ سب بھیڑی ہے یہ بھیڑیوں کے بیچ میں اگر مجھے جینا ہے اپنے آپ کو طاقتور بنانا پڑیں گا اب نورتھ کوریا نے اپنے آپ کو طاقتور بنانا شروع گیا بناتے 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 آج اُس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر پہنچ گیا کہ اُس کے پاس میں ایسے ایسے میزائل سے میں ابھی ٹی وی کے کسی چینل کے اوپر ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا اُس کے اندر وہ لوگ بتا رہے تھے کہ نورتھ کوریا اُس کے پاس میں اتنی لمبی دوری کے مارک کرنے والے میزائل ہے کہ نورتھ کوریا سے اگر لانچ کیا جائے تو امریکہ کے کسی بھی شہر کو وہ ٹارگٹ بنا سکتا ہے کسی بھی سی ٹی کو جبکہ امریکہ اور نورتھ کوریا کے بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن سروائیو کرنا ہے نا بھائی جینا ہے اپنے کو تو کتوں سے بھیڑیوں سے لانگوں سے ان سے اپنی حفاظت کرنے کا ہے تو خود کو تو سیکیور کرنا پڑے گا ایک آدھا ڈنڈا ہاتھ میں لے کے رکھنا پڑے گا کہ کوئی لانگا کوئی بھیڑیا کوئی کتہ اپنے قریب میں نہ آئے بول کر تو اپنی حفاظت کے لئے انہوں نے اس طریقے سے ڈنڈے ونڈے سب تیار کر کے رکھے کیونکہ معلوم ہے یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری ہوئی ہے اس کے لئے آج پچھتر سال سے پورے آنبان اور شان کے ساتھ میں حکومت کر رہا ہے کیا مجال ہے کسی کی نظر اٹھا کے دیکھ لے کیا کیا ہمت ہے کسی کے اندر کیوں ان کو معلوم ہے بھائی اگر اپنے کو جینا ہے نا تو اسی طریقے سے جینا پڑے گا نہیں تو پھر کیا ہے اپنے کو آر نہیں تو پاروالا معاملہ رکھنا پڑے گا یہ مثال میرے محترم مدروق و دوستو ہر اس انسان کے لئے ہے ہر اس شخص کے لئے ہے جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے یاد رکھو اس دنیا کے اندر جو لوگ ہاتھ جوڑنے والے ہیں پیر پڑنے والے ہیں معافیاں مانگنے والے ہیں منت سماجت کرنے والے ہیں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ ظالم ایسے لوگوں کو اور دھبانے کا کام کرتا ہے ظالم ایسے لوگوں پر اور ظلم کرنے کا کام کرتا ہے ظالم ایسے لوگوں کی ایسی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر اگر سانس لینا ہے تو آپ کو کیم جونگ ان کی پولیسی کے اوپر عمل کرنا پڑیں گا تو ہی آپ باقی رہ سکتے ہو تو ہی آپ اپنے ملک کے لوگوں کو ایسی خوشحال زندگی دے سکتے ہو یہ بات اور ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں پورا ورلڈ میڈیا نورت کوریا کی یہ غلط تصویر پیش کرتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس میں کھانے کو نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس ایسا ہے ویسا یہ سب غلط باتیں ہیں ہمارے کئی انڈینز بھی وہاں پہ سفر کر کے آئے ہیں انہوں نے باز ابتہ وہاں پہ شوٹنگ لے کے ویڈیوز بنا کے اپنے جو ہے یوٹیوب کے اوپر اپلوٹ کیے ہوئے اور میرے خیال سے میں نے خود فیس بک کے اوپر تین دن پہلے ایک لنک پوسٹ کیا تھا جس کے اندر نورت کوریا کے اندر وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ عید الفطر کس طریقے سے مناتے ہیں وہ اس کے اندر بتایا پتا چلا مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ مسجدیں بھی ہیں وہاں پر تو بہرحال مجھے ابھی وہ سب ٹاپکس پہ نہیں جانا ہے مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سبق ہے یہ سبق کہ جینا ہے تو یہ ہاتھ جوڑنا یہ پیر پڑنا یہ منت یہ سماجت یہ گڑ گڑانا یہ رونا یہ کام آنے والا نہیں ہے جو نورت کوریا کی پولیسی ہے ٹھیک ہے نا بھائی برباد ہونے کا چھے نا تو پھر ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے کائکوں پھر جو اپنی طاقت ہے وہ بھی پوری لگا کر وہ پوری طاقت کا استعمال کر کے ہی اب ان بھی برباد ہوں گے تو اس کے لئے میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ ویسا ہی جوش جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ فورمولہ ہم کو بھی سکھا دے کہ بھیڑیوں کے لانڈگوں کے کتوں کے بیچ میں اگر تم کو جینا ہے تو تم کو اپنی حفاظت اور ان کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ